ہلو فرینڈ ویلکم ٹو می چینل ہیاریس برمیندر آج ہم بنائیں گے سوٹ کا بہت ہی سندر سا نیک ڈیزائن تو جیسا یہ رنگ برنگا سوٹ ہے تو اس کا ہم رنگ برنگا ہی نیک ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے اس کے ساتھ کے یہ کپڑے لے لیے ہیں تھوڑے تھوڑے میرے پاس پڑے تھے تو جو سارے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں جتنے اس میں کلر تھے وہ میں سارے لے لیے ہیں تھوڑے تھوڑے اور ساتھ میں یہ اس کی ریل ہے ساری تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا نیک ڈیزائن بنانا تو اس کے لیے میں نے آٹھ انچ چڑائی میں بکرم کا پیس کاٹ لیا ہے تو اس کو فولڈ کیا تو پونے تین انچ چڑائی میں رکھ کر نشان لگا لیا اور ساڑھے سات انچ اس کو لمبائی میں رکھا ہے ترچھے میں نہ پیں گے تو یہ آٹھ انچ آئے گا تو سب سے پہلے ہاف انچ کا یہاں سے لیتے ہوئے اوپر نشان لگایا اوپر کی طرف اس کے بعد سوا سوا ایک انچ پر نشان لگا دوں گی اوپر تک سارے بکرم پر جتنا ہمارا نیک ڈیزائن ہے ساڑھے سات انچ میں تو سب سے پہلے اس کو راؤنڈ شیپ دے لوں گی نیک کو اس کے بعد نیک ڈیزائن ڈرو کریں گے تو یہ ایک ہم اوپر کی طرف ٹکڑی بنائیں گے ایک اندر کی طرف ایسے ہی اوپر تک ہے ایسے ہم یہ ڈیزائن ڈرو کر لیں گے ایک ٹکڑی اندر کی طرف ایک طرف باہر کی طرف کرتے ہوئے تو اب اس کو ہم کٹ لیتے ہیں ڈیزائن کو اوپر سے کٹیں گے تو بڑی آسانی سے کٹ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا نیک ڈیزائن بلکل تیار ہے یہ ایسی اس کی لک ہے دیکھیں اور یہ اس کے اندر میں سے ایسا ڈیزائن نکلا ہے دیکھیں تو اس کو اب ہم کپڑے پر اٹیج کرتے ہیں اس کے ساتھ کا کپڑا نہیں بچا تھا تو میں نے ایکسٹرا کپڑے پر اسے اٹیج کر لیا پر بعد میں مجھے ریلائز ہوا ہے کہ کریم کپڑے پر تو یہ دیکھیں نہیں رہا ہر ڈیزائن میری کیمرے نے کیچی نہیں کیا کریم کلر تو ایسے ہی میں نے سارا پہلے رفلی نیک ڈیزائن اس پر اٹیج کر لیا اس کے بعد مارجن رکھتے ہوئے یہ کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے ہم نے ایسے تو اوپر سے پہلے فنشنگ دے لیں گے اسے ایکسٹرا کار دیں گے اوپر سے بھی یہاں پر کٹ لگا لیں گے سینٹر میں اس کے اور اب اسے ہم شرٹ پر اٹیج کرتے ہیں فرنٹ سائیڈ پر تو اس پہ بھی میں نے سینٹر میں نشان لگا لیا اور سائیڈ میں بھی نشان لگا لیا اور سائیڈ سے کپڑے چیک کر لیا ایکول ہے تو سینٹر میں اسے نیک کو رکھتے ہوئے پہلے بڑے بکھیے سے سلائی لگا لیا ہے تاکہ جب اسے اٹیج کریں تو آگے پیچھے نہ کپڑا ہو جائے ہمارا اس کے بعد اس کی سلائی سٹارٹ کریں گے بکرم کے ساتھ سلائی کرنی ہے اب ہمیں بکرم کے اوپر سلائی نہیں کرنی ہے تو بڑے دھیان سے سلائی کرتے ہوئے لگا لیجئے یہ دیکھئے بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگائی ہے بلکلی اب اس کے اندر کا کپڑا جو ایکسٹر ہے وہ کٹ دیں گے اور اب ان ٹکڑیوں میں سے آرام سے ہم کپڑا کٹیں گے دھیان سے اور سائیڈ میں کٹ لگاتے جائیں گے بڑے ہی فنشنگ کے ساتھ اسے کرنا پڑتا ہے اس نیک ڈیزائن میں اس کپڑے کو کٹنا پڑتا ہے ہمیں سائیڈ میں اس کی کٹ لگاتے جائیں گے اور اوپر سے یہ کپڑا کٹتے جائیں گے ہم تو یہ دیکھئے یہ ہمارا سارا نیک ڈیزائن یہ رفلی تیار ہے تو اب ہم بکرم کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور ساری جو ٹکڑیاں بنائی ہیں اسے باہر کی طرف کر لیں گے اور ایک سوئی کی مدد سے انہیں بلکل ٹھیک کر لیں پہلے باہر کی طرف آپ جائے تو یہاں جو اس کی کناریاں ہیں وہاں پر دھاگہ رکھ کر تو ابھی آپ سیدھا کر سکتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہو جائیں گی تو میں نے تو اسے کندوئی کے ساتھ ایسے سیٹ کر لیا ہے ان ٹکڑیوں کو تب یہ ہمارا نیک ڈیزائن ابھی ہاف تیار ہوا ہے تو ابھی ہاف ابھی تیار کرنا ہے ہمیں تو اس کے بعد ہم لے لیں گے اپنے جو کپڑے جو ہم نے رنگ برنگے نکال کے رکھے تھے تو اس کی اب ہم بنائیں گے پائپنگز ان کپڑوں سے تو ترچھے میں ایک کپڑا پہلے میں نے کٹ لیا ہے تو اب اس کی پائپنگ بنا لوں گی میں آپ چاہے تو میرے ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے پائپنگ والا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دو ٹرکس بتائی ہیں میں نے اگر آپ کے ایسے سیدھی نہ ہو دوری تو آپ دوسرے ٹرک بھی یوز کر سکتے ہیں دوری بنانے کے لیے تو دیکھیں یہ میں نے ساری دوریاں پہلے بنا کے رکھ لی ہیں تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو سکے تو یہ سارے رنگ کی دوریاں بن کے تیار ہو چکی ہیں سوٹ میں میرے سیون کلر تھے تو میرے پاس سکس کلر کی ہے تو ایک دوری میں رپیٹ کروں گی اس میں سے تو یہ فروڈی سے سٹارٹ کرتے ہوئے فروڈی تک میں نے بتایا آپ کو یہ سیون کلرز ہیں تو یہ دیکھیں ہم فروڈی سے سٹارٹ کرتے ہوئے اس فروڈی پر اینڈ کریں گے ڈیزائن کا ہمارے تو اب ان دوریوں کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں گے ایسے پیسز میں دیکھیں یہ ہم نے اب ساری دوریاں کٹ لی ہیں تو اس کے بعد ہم نیک ڈیزائن بنانا سٹارٹ کریں گے ہمارا تو اوپر سے سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے فروڈی لائٹ فروڈی کلر کی دوری تو اس کو یہاں سے رکھتے ہوئے ہم اس طرف ایسے اس کو رکھیں گے اس کے نیچے اور یہاں پر اب سلائی کر لیں گے اس ٹکڑی پر پہلے ہم بڑی دھیان سے آپ اس ڈیزائن کو بنائیے گا تو بہت ہی اچھی سی فنیشنگ آئے گی اس کے اوپر تو اب نیچے کی طرف لے آتے ہیں سلائی کو اور اب اس کو یہاں سے فولڈ کرتے ہوئے دوسری سائٹ سے دوسری دوری لیں گے اس کے ساتھ کی لائٹ فروڈی کلر کی اور اس لوپ میں سے اس کو نکالیں گے دوری کو اور اس کے سامنے والا جو باکس ہے وہاں پر اسے اٹیچ کر دیں گے اس کو پہلے سوئی کی مدد سے آپ صحیح طرح سے رکھ لیں اور اس کے بعد سلائی کریں اور سیکنڈ نمبر پر ہم نے پھر اٹیچ کی ہے کریم دوری ہماری سیکنڈ میں کریم کلر تھا تو تھرڈ میں آگیا ہے براؤن کلر کی دوری ہم اٹیچ کر رہے ہیں تو ایسے ہم آمین نے سامنے اس کے دوریوں کو ڈالتے جائیں گے اور اٹیچ کرتے جائیں گے سینٹر میں ہم نے پنک دوری لگائی ہے کیونکہ اس کی پنک کلر کی سلوار ہے اس کے ساتھ کی تو کریم کلر رپیٹ کیا ہے اب آگیا ہے یلو کلر تو یلو کلر کی دوری کو بھی لگا لیا ہے بلاسٹ میں پھر سے ہمارے فروڈی کلر آیا ہے تو یہ دارک فروڈی کلر ہے تو اس کو بھی ایسے دوری کو آگے سامنے سامنے اس کو اٹیچ کیا اور سلائی کر لی ہے ہم نے تو دیکھیں یہ ہمارے نیک کا فائنل لک یہ ایسا بنا ہے ہمارا نیک ڈیزائن تو اب اس کے ہم نے سائیڈ میں بھی ایک ایک سلائی لگا لیں گے ایک ایک پیر کی تو دیکھیں یہ ہمارا نیک ڈیزائن بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس پر کتنی اچھی سی فنشنگ آئی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کتنا سندر بن کے تیار ہوا ہے جو نیک ڈیزائن سو آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ڈیزائن پسند آئے گا اور اسے آپ اپنی شرٹ پر بھی بنائیں گے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی اس نیک ڈیزائن کو شیئر کریں گے تو یہ میرے شرٹ کا فائنل لک ہے تو اس کی باجو پر بھی میں نے پٹی لگا دی سلوار کے ساتھ کی اور اس کے اوپر میں نے یہ تین کلر کی ڈوری سے ڈیزائن بنا لیا اور ساتھ میں گھٹا پٹی لگا دی ہے سو آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا اور اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے سو تھانکس فور واشنگ اور سبسکرائب می چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اور مور ویڈیو